غموں کی دھوپ میں وہ ساتھ ہی کے لئے آپ دعا کرتے ہیں فیلحال میں بھی چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں ابھی شروع میں آپ نے کلام کا ایک شیئر سن لیا ہوگا اور یہ آنکھوں کا جو آپریسن کا معامل آیا جو ابھی آپ نے تھمنیل پر دیکھا ہے تو آپ لوگ کمنٹس کریں اچھی کمنٹس کریں اور پہلے دھیان سا سن لیں کہ میں نے کس کا ذکر کیا ہے دیکھئے میں بھی آپ سے بتاتا ہوں میں پہلے آپ کو شہاب بھائی کی تھوڑی سی لوکیشن بتا دیتا ہوں تھوڑی شیئر لوکیشن یہ ہے کہ شہاب بھائی پنجاب کے جو امریسر ہے امریسر کے خاصہ گاؤں میں آفیا کٹس سکول میں ہی ابھی ہیں اور جیسے کہ میری عبدالگفار بھائی ملیر کوٹلا والوں سے بات ہوئی تھی تو ان سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ویزا ہو گیا ہے شہاب بھائی کچھ فورویلٹیز واقعی رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی تو سفر ان کا شروع ہو جائے گا سات دن کا ٹائم انہوں نے میجھے بتایا تھا اس میں بھی کچھ بھائی کہا رہے تھے کہ گفار بھائی کے آواز نہیں بھی گفار بھائی دو ہیں ایک عبدالگفار بھائی پنجاب کے ملیر کوٹلا سے ہیں جو شہاب بھائی کی ٹیم میں ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک عبدالگفار بھائی ہیں جو کشمیر کے جن کا چینل ہے گفار بھلوک کے نام سے تو اس میں ڈاؤڈ ہوتا ہے وہ سے سوچتے کہ ان سے گفار بھائی تو اپنے کشمیر میں ہیں لیکن وہ واپسی آ رہے ہیں وہ بھی شہاب بھائی سے ملنے کے لئے لیکن اب جو گفار بھائی سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ شہاب بھائی کا سفر سات دن میں چال ہو جائے گا مقتصر یہ ہے یعنی چھوٹی سی بات کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ آپریشن کا جو معاملہ آنکھ ہو کا وہ بھی آپ کو بتانا ہے سن کے ضرور جائے اور کلام اتنا پیار ہے آج کا یہ ہے دل خوش ہو جائے گا کلام تو سارا ہی پیارے ہوتے ہیں میرے عزیزو لیکن آج کا جو کلام ہے نا یہ میرے پیرو مرشد کے کلم سے لکھا ہوا کلام ہے اور جب ان کی آنکھوں کا آپریشن ہو رہا تھا نا تب انہوں نے کلام کہا تھا لکھا تھا تو دوستو شہاب بھائی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر رکے ہوئے ہیں اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کفار بھائی نام ہے عبدالکفار بھائی ملیئر کوٹلا والوں نے پنجاب کے کہ ساتھ دن میں شفر شروع ہو جائے گا تو دوستو شفر جب شروع ہو جائے گا تب ہم آپ کو انشاءاللہ شہاب بھائی کی لوکیشن بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہو دکھائیں گے ابھی کیا ہے صرف اتنا ذکر ان کا اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ ہم شروع سے اب تک شہاب بھائی کی لوکیشن بتاتے آ رہے ہیں تو اس لیے ہر ویڈیو میں ذکر اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ شہاب بھائی کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ لوگوں تک یہی پہنچتے رہے کچھ لوگ نئے بھی آتے ہیں ویڈیو میں ہمارے بھائی ہماری بہنوں کو کچھ نئے لوگ جڑتے ہیں تو انہوں بھی پتہ چل جائے تو وہ امریسر کے خاصہ گاؤں کے آفیا کٹسی سکول میں ہی ہیں تو انشاءاللہ کوئی دکھت نہیں ہے اب وہ آپریشن کی بات تو لیجی سفر ہاں ان کا جب چالو ہوگا انشاءاللہ تو آپ کو بتاتی جائے گا آپ چینل سے جڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا وٹن دوائیں تاکہ آنے والی ساری اپ ڈیٹس ساری اپ ڈیٹس وظیفے کی ہو کسی عمل کی ہو کلام ہو شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ ہو کوئی اسلامی جانکاری ہو انشاءاللہ اچھی اچھی جانکاری انشاءاللہ آپ کو میرے چینل سے ملے گی اس بات پر خوشی ہے کہ آپ لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اچھی کمیٹس کرتے ہیں الحمدلللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تو دوستوں میں آپ سے بتا دوں کہ جو آپریشن کا معاملہ ہے جب میرے پیرو مرشد کی آنکھوں کا آپریشن یعنی حضور تاج الشریعہ جب ان کی آنکھوں کا آپریشن کا معاملہ تھا تو میں نے علوم اکرام کی زبان سے سنا ہے تب میرے پیرو مرشد نے یہ کہا تھا تو اس سے پہلے میں بتا دوں آپ سے دیکھیں یہ کلام جو ہے سادگی بھرا کلام ہے اور دیکھیں آج تک میں نے جتنے بھی کلام پڑھیں حمدلللہ سب سادگی بالے ہی پڑھے ہیں کیونکہ لوگ انہی کو پسند کرتے ہیں میں کسی کو برا نہیں کہتا کہ وہ چیک چیک پکار والے کلام پڑھتے ہیں کوئی نہیں اپنی اپنی ترکیب ہے پڑھنے کی اپنا اپنا طریقہ ہے پڑھنے کا میرے عزیزوں لیکن میں جو کلام پڑھتا ہوں مجھے پسند بھی یہی ہے کہ مٹھاس کے ساتھ میں ہوں سادگی کے ساتھ میں ہوں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ کلام قبول ہو جائے پروردگار قبول کر لیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں تو بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ بس قبول ہو جائے یہ جو ہم کلام پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں اللہ قبول کر لیں بس پروردگار تو دیکھیں یہ حبیب الرحمن شیخ ہیں یہ کہہ رہا ہے میری آنکھوں کا آپریشن ہے میرے لئے دعا کرنا اور یہ نات ضرور پڑھنا منور میری آنکھوں کو میرے شمشت دعا کر دیں تو میرے پیرو مرشید کا کلام انہوں نے مجھے فرمائش کی فرمائش بہت ہے میرے عزیزوں ایک ہمارے مراد علی بھائی ہیں بر علی شریف سے وہ بہت فرمائش کرتے ہیں اور وہ محبت رکھتے ہیں الحمدللہ اور وہ ناراض بھی ہے کہ ان کی فرمائش میں پوری نہیں کر بھی ہے اور بھی بہت سارے بھائی بہت ساری بہن ہیں مجھ سے ہو سکتا ہے کہ ناراض ہوں کہ ہماری فرمائش نو نبی تک پوری نہیں گئی چینل کے اب آؤٹ سیکسن میں میرا کونٹیکٹ نمبر پڑا ہوا ہے آپ مجھے اگر میں کمنٹس کا جواب نہیں دے باؤں کسی کی تو آپ مجھے ڈیریکٹ لی کول بھی کر سکتے ہیں اور فرمائش کر سکتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے الحمدللہ لیکن فرمائش کا جو معاملہ ہے وہ دھیرے دھیرے سبی کا پورا ہوتا میرے عزیزوں ایک ساتھ سبی فرمائش تو پوری نہیں ہوتی ہیں اور رامپور ہے بڑا رامپور یوپی میں رامپور سے ایک ہمارے ڈکٹر زفر صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت محبت رکھتے ہیں فون کرتے رہتے ہیں اور کلام انہیں بہت پسند آتے ہیں الحمدللہ اور وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو آجزی والے سادگی والے کلام بہت اچھے لگتے ہیں جو کہ بلکل چیک پکار جس میں نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ کلام پسند آئے تو دعاوں سے نوازیں اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کسی کسی ویڈیو میں نہیں کہہ پاتا ہوں یاد نہیں رہتی ہے تو کہ نماز کا ضرور خیال رکھیں میرے عزیزوں ایک عمل اور میں ابھی کل یا پڑسو کی ویڈیو میں آپ کو لیے لے کے آنے والا ہوں اس کو آپ ضرور سننا تو نماز کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی دل سے عزت کر لی لوگوں سے اپنا حسن اخلاق اچھا کر لیا آج اسی کے ساتھ میں لوگوں سے پیش آئے بچوں پر شفقت کری بڑوں کی عزت کری ماباپ کی عزت کری اور نماز آپ ہر حال میں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا یہ وہ باتیں ہیں جو کہ زندگی کے حصے میں کامیابی کی دلیل ہیں جی میرے عزیزوں یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہیں جو میں باتیں آپ سے بتا رہا ہوں اور والے ہی سے اور ویڈیو میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں لیکن یہ باتیں قادم کی ہیں میرے عزیزوں چلیئے ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اب آپ کو کلام سناتے ہیں کلام پورا سن کے جائیں دل کی کلیا کھلنے لگے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے عزیزوں چلیئے کلام سنتے ہیں وہ بیچ میں بات رہ گئی تھی جب اوپریشن ہو رہا تھا میرے پیرو مرشد حجور تاجو شریعہ کا تو انہوں نے تب یہ کلام لکھا تھا اور پتا انہوں نے کیا کہا تھا آقا کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرض کیا تھا جو واقعی قابل تعریف ہے اور آپ کے بھی سننے لائک ہے الحمدللہ ہر مسلمان بھائی بہن اس کلام کو دل سے اور دھیان سے سنیں کہ میرے پیرو مرشد نے حجور تاجو شریعہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہا سننا چاہیں گے کیا کہا تو سنیے مناور میری آنکھوں کو میرے شمش و دوہا کر دے مناور میری آنکھوں کو مناور میری آنکھوں کو میرے شمش و دوہا کر دے مناور میری آنکھوں کو میرے شمش و دوہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سا یائے زلفے دھوٹا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سا یائے زلفے دھوٹا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سا یائے زلفے دھوٹا کر دے جہاں پانی آتا کر دے بھری جنت حبا کر دے جہاں پانی آتا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختار قل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور سنے اور سنے فضا میں اُڑنے والے یونائت رائے ندا کر دے فضا میں اُڑنے والے یونائت رائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار قل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار قل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور سنے اور سنے جہاں میں اُڑن کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں اُڑن کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمہ کر دے زمین کو آسمہ کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے نبی مختار قل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار قل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور سنے نبی سے جو ہے بے گانا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہے بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان پدر مادر برادر جان نو مال ان پر فدا کر دے نبی مختار قل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے سنے 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 آخر میں انہوں نے کیا کہا مجھے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاوں کیا بلاوں کو میری جو خود گرف تارے بلا کر دے بلاوں کو میری جو خود گرف تارے بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے مناور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے غبوں کی دوب میں وہ سا آئے ذلف دتا کر دے غبوں کی دوب میں وہ سا آئے ذلف زلف دتا کر دے تارے تو میرے پیارے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں بہنیں بھی سنتی رہتی ہیں الحمدلللہ آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں بتائیے کمنٹ بوکس میں ضرور کہ ایک کلام آپ کو آج کیسا لگا میرے پیرو مرشد کے کلم سے لکھا ہوا ایک کلام ہے جن کا میں مرید ہوں اور ان کا نام ہے حضور اختر رضا خان حضور تاج الشریعہ جتنے مجھے معلوم ہیں تو میں نے بتا دیا بہت میں اپنے اوپر فقر کرتا ہوں کہ میں ایسے پیر سے مرید ہوں الحمدللہ آپ کس سے مرید ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے بتائیں اور دوسری بات یہ کلام کیسا لگا یہ بھی بتائیں اور بھائی دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جنہیں کلام بھی پسند نہیں ہوتے ہیں میں کمنٹ پڑھتا ہوں لیکن وہ ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بھائی آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ اللہ بہتر جاننے والا کوئی دکت نہیں ہے شریف سن لی جائے نہ آسو نہیں رکنے والے آنکھوں سے قسم خدا کی مغفرت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے اللہ جانتا ہے اس بات کو ماباپ کی عزت کریں والدین کا پورا پورا خیال رکھیں والدین سے بھی کہنا ہے کہ بچوں پر شفقت کریں بچوں کو گالی گلوچ نہ دیں اور بہت ساری باتیں سامنا آجاتی تو یہ بات کہنی پڑتی ہے تو بچوں پر پورا پورا اپنا خیال رکھیں انہیں پیار سے سمجھائیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی ماباپ کی بے شمار عزت کریں اور نماز کا خیال رکھیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں ہر کسی سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اور پورے ملک کے لئے پورے ہندوستان پوری دنیا کے لئے میں دعا کرتا ہوں آمن و سکون ہو اللہ سے دعا گئے اللہ تبارک بہت اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں پوری دنیا میں آمن و سکون عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو ملتا ہوں کل سبت دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں میرے چینل سے جھولے رہے ہیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا وٹن دماؤ دیں اللہ حافظ